بنیادی لسانی مہارتیں عزیز طلبہ بنیادی لسانی مہارتوں کے سلسلہ میں لکھنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اب ہم بات کریں گے نقل نویسی کی نقل نویسی کیا ہوتی ہے لکھائی کا کوئی نمونہ دے کر اس کی پیروی کرنے کو نقل نویسی کہتے ہیں یعنی جب ہم بچوں کو لکھنے کی پریکٹس کرواتے ہیں تو اس کے لئے ہم بچوں کو کوپنگ پر اُبھارتے ہیں یعنی کہ ہم بچوں سے چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں ان کو وہ دیکھ کے اسے وہ دیکھ کے وہ اسے کوپی کریں گے بار بار کوپی کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی مہارت حاصل ہو جائے گی لکھنے میں تو لکھنے کی مشک کا ایک انداز ہوتا ہے جسے ہم نقل نویسی کہتے ہیں نقل نویسی کی دو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی ہم اس پریکٹس کو دو مختلف انداز میں کر سکتے ہیں ایک انداز تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کتاب کوپی یا کارڈ کی تقلید بچوں سے کرواتے ہیں یعنی بچوں کو ہم کوپی پر لکھ کے دے دیتے ہیں ان کے سامنے کتاب رکھی جا سکتے ہیں ان کو مختصر کارڈز دیا جا سکتے ہیں جس کی وہ نقل کرتے ہیں جس وہ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنی اپنی کوپیز پر یا آنسر شیٹز پر لکھتے ہیں اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے فالو نہیں کرتے بچوں کے سامنے بس ایک سانچہ آ جاتا ہے دوسری صورت ہوتی ہے تختہ تحریر کے الفاظ کی نقل یعنی پیچر بچوں کے سامنے لکھتے ہیں تختہ تحریر پر رائٹنگ بورڈ پر اور بچے اس کی تقلید کرتے ہیں اس کا ایک فائدہ تو عزیز طلبہ یہ ہوتا ہے کہ بچے استاد کو براہ راست لکھتا دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی کانسنٹریشن قائم ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو حروف اور الفاظ کی درست حرکات اور سمت کا ادراک ہو جاتا ہے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرف کو کس سمت کو کس ڈیریکشن میں انہیں لکھنا ہے ظاہر ہے کہ ایک لائیولی طریقہ ہے بچوں کو نقل نویسی کی پریکٹس کروانے کا نقل نویسی کے عمومن مراحل جو ہو سکتے ہیں ان کا اگر تذکرہ کریں تو اس میں سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم حروف تحجی سکھاتے ہیں پھر اس کے بعد سادہ الفاظ سکھایا جاتے ہیں پھر مرکبات پھر جملے اور پھر عبارت یعنی سادگی سے ہم پیچیدگی کی طرف مختصر سے ہم عام توالت کی طرف بڑھ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ عام ٹیچر پریکٹیکلی نقل نویسی کی پریکٹس بچوں کو کیسے کرواتے ہیں جو عملی صورت ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ بالکل انیشل کلاس کی نہیں ہے یہ اس کلاس کی ہے کہ جو حروف تحجی کے بعد اب لفظ بنانا اور لفظ کی نقل کرنا سیکھ رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیچر بچوں کو نقل نویسی کی پریکٹس کیسے کرواتے ہیں بچوں کو لفظ بچوں کو حرب کرنا سیکھ رہا ہیں ایک بچوں کو��وجہ جتے ہیں بچوں آج ہم لکھائی کی مش کریں گے میں کچھ الفاظ جو ہے بورٹ پر لکھوں گی آپ لوگوں نے ان کو اپنی کوپی پر نقل کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں لکھوں گی آپ لوگوں نے ویسے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے میں لکھوں گی لکھ رہے ہیں آپ لوگ حضرت طلبہ آپ نے دیکھا کہ ٹیچر نے بچوں کو تین لفظ لکھ کے دیئے پاکستان بلوچستان اور پنجاب اور ان سے آم پادزہ اسے لکھنے کو کہا کہ بچے تختہ تحریر پر دیکھیں اور خود سے لکھیں اور پھر ٹیچر نے کلاس میں راؤنڈ لے کر کلاس میں بچوں کا جائزہ لیا انڈویجولی بھی کہ وہ کیسا لکھ رہے ہیں اور یہی وہ طریقے کارے جو ہمیں آپٹ کرنا چاہئے کہ پہلے آپ تختہ تحریر پر بچوں کے سامنے لائیوڈی لکھتے اور بعد میں دیکھیں کہ کون سا بچہ کس طرح لکھ رہا ہے تاکہ بروقت اور درست انداز میں تصحیح ہو سکے اس طریقے سے ہم نقل نویسے سے بہتر انداز میں مستفید ہو سکتے ہیں تاکہ بروقت اور دیکھیں